بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمد اون صلی اللہ علیہ وسلم مما بعد فعال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جلالتی و البانیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی عسیٰ علیہ وسلم نے منع کیا وہ جہانور کو کھانے سے اور اس کے دودھ پینے سے جو آزاد پھرتا ہے ان جلالتی و البانیہ جلالا اس کو کہتے ہیں جو آزاد پھرتا ہے کنڈیوں میں کترے میں گندگی میں جو بلے کو کھاتے گا تو اس کا دودھ نہیں پینا اس کا بوجھ بھی نہیں کھانا حتیٰ کہ اس کو اگر بڑا جہانور ہے چالیس دن اس کو روک کے چارہ کھلانا ہوں تو انشاءاللہ اس کی صرف حدیث پڑھیں گے الحدیث دلیل علا تحریم اکل لحم جلالا حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حرام ہے وہ جانور کا گوش اور دودھ جو بھوم پھر کے کھاتا ہے علا تحریمی شربی لبنیہ اور اس کا دودھ بھی پینے سے منع ہے لیاننہ نہیں تحریم کیونکہ نہیں جو ہے نا منع ہے تحریمی ہے وَإِلَيْهِ ذَحَبَ بَعْدُ الْعُلَمَاء اور اکثر بعض علماء جو ہے نا اسی کی طرف ان کا رجحان ہے اسی کی طرف ان کا موقف ہے وَإِلَيْهِ ذَحَبَ الْعَخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّكْ نَحِي تَنْزِي اور بعض کہتے ہیں کہ تحریمی نہیں ہے تنزیح ہے مبروح نہیں یہ تنزیح ہے وَإِلَيْهِ ذَحَبَ بِالْشُعَعِبُ وَالْحَاكِم بِلَفْنَهَا عَنْهُمُ الْحُمْرِ الْعَهْدِيَا وَعَنِ الْجَلَّالَةِ جلالا بتو جو بھوم پھر کے کھانے والا جیسا کہ مرغی ہے کنڈیوں میں کسرے میں کالے رنگ کا کچھڑا جمع ہو گیا اب اس میں سیچ کھا لیونے اب اس کو زبا کر کے کھائیں گے تو اس کے جسم کے اندر جو فاسط مادر ربا تو وہ فوٹ پائزے نہیں ہو سکتی اس سے آدمی کبھی بھی خیاں ہو سکتی اس کو اور مشلی بھی اسی شاہ جندے پانی میں رہنے والی ہے بلکل جو نہ مجاری کا پانی ہے رنیز بغیرہ کا پانی سنے اب اس کو پکڑ کے ہم کھا رہے تو تو فطرت بھی اس بات کو تصریف نہیں کرتی دین جو ہے نا دین فطرت ہے دین حنیف ہے تو نبی صلی اللہ منع کی ہے یعنی جو گندگی کھاتے ہیں والنجاسات اب گندگی کنڈی میں کیا رہا تھا گندگی وغیرہ تمام چیز اب وہ گایاں وہ اس میں چردے اب دودھ اس کا تو صاف سترا رہنے کا حکم ہے صاف ستر چیز اور طیب اور خلو وشربو حلالا طیب حلالا طیب چیز خواہب کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پرانہ میں ہے تو نجاسات سیوان کانت من الگیبن یا تو موٹ ہو اول بخر یا تو گائے ہو والغنم بگری ہو اور دجالہ یا مرغی ہو سمیت جلالہ لینہا تاکل جلل اور رجیم اسی لئے اس کو جلالہ کہتے ہیں کہ وہ بھوم دھر کے جو ہے نا جو چاہے کھاتی ہے اس کو روکنا مرغی رہے تو تین دن بن کرنے کا حکم ہے تین دن اس کو دانہ وارہ کلا کے پانی سائف کلا کے تین دن کے بعد اس کا حکم ختم ہوا تھا اس کا جسم کے اندر جو گندگی جو سرائیت کر جاتی ہے نا اس کو صاف ہوا تھے مرغی ہو حتی حتی تک یغلب اندھن تحارا لحمہا جا فی حدیث عبداللہ بن عمر ابن العاس عبداللہ بن عمر عبداللعاس کی حدیث میں آیا ہے حتی تعلفو اربعین لیلہ چالیس دن یعنی چالیس رات اس کو یعنی بڑا جانور ہے اگر اونٹ ہے گائی ہے چالیس دن اس کو روکنا اچھا چارہ کھلانا وقانا ابن عمر یحبیسو دجاجہ ابن عمر جو ہے نا برغی کو لانے کے بعد جو ہے نا اس کو بندر کے رکھتے تھے تلافف ایام تین ایام تین دن لیکن لا اخلوم مخال بل تعلفو تعامو تو اس میں حدیث کی تفصیل زیادہ ہے تو اللوپ کلام جو ہے نا مین جو کلام ہے کہ صاف صدرہ کھانے کا حکم ہے اگر آدمی صاف صدرہ نہیں کھائیں گا تو اس کی صفات اور اس کے جو ہے نا مقرور چیز ہیں انسان کے اندر آج سائنٹیفک دور ہے تمام چیز پروف ہو گیا ہے اس زمانے میں بولے تو یا بھائی گوشت خواہ گن سکتا ہے لیکن اب جو ہے نا حتیٰ کہ عشب گندگی ہے وہاں پر اس سے آدمی میں خارش وغیرہ پیدا ہو تو نبی صلی اللہ منع کی ہے موسیٰ نے ترکاریان ہے غلازہ سیج اچھے روز میں آتے ہیں نہیں نہیں ایک الگ چیز ہے یوریا ہے یوریا بائیو یوریا یہ کھا